پاکستان میں اس سال انتہا پسندی کے باعث خون ریزی میں نمائی کمی آئی لیکن امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کو ان ملکوں میں شمار کیا جو منظم اور انتہائی شدید مذہبی انتہا پسندی میں ملوث ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں تاہم پاکستان نے اس الزام کو مسترد کر دیا امریکہ کو یقینا پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی خصوصا فرقہ واریت پر تشویش ہے لیکن ساتھ ہی امریکی حکام کو اس بات کی زیادہ فکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انتہا پسندوں پر خود قابو پا رہا ہے کیونکہ یہ شدت پسند پاکستانی ریاست کے دوست نہیں ہیں پاکستان میں اس سال ایک بڑا واقعہ اپریل میں ہوا جب کوئٹا میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا سبزی منڈی میں خودکوش حملے نے چوبیس افراد کی جان لی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اقلیتوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہمسایہ ملکوں کے حالات بھی ملک کے انتہا پسند سوچ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور ایسا آگے بھی جاری رہے گا تیرورزم میں کمی واقعہ ہوئی ہے ایکسٹریمزم تو ہے اسی طریقے سے جو ہندو نیشنلزم ہے وہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے منیفیسٹ کرے گا تو پاکستان کو مشرقی جانب سے بھی مغربی جانب سے بھی ڈرائیورز آ رہے ہیں جو کہ اس کو امپیکٹ کریں گے 2019 کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے کشمیر پر ہونے والی آئینی تبدیلیوں اور پھر شہریت کے نئے قانون پر ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی تحفظ پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں بھارت میں بسنے والے مسلمانوں میں سے ہر ایک وہ ضروری دستاویزات فراہم نہیں کر سکتا جو اس کی شہریت کا تحفظ کر سکیں اس لیے شہریت کا یہ نیا قانون ان پر اثر انداز ہوگا اور افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان سے نکل کر بھارت آنے والے غیر مسلموں میں اضافہ ہوگا ساتھ ہی کشمیر کے حوالے سے کی جانے والی آئینی تبدیلیوں سے غیر کشمیری افراد وہاں آ کر بس سکتے ہیں ان تمام باتوں کو مدر نظر رکھا جائے تو بھارت میں ایسا ماحول نظر آ رہا ہے جہاں مسلمان غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان گہرے تعلقات کے باوجود واشنٹن میں موڈی حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ کے کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت میں مظاہرین کے خلاف ہونے والے تشدد کی مضمت کی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے گریز کرے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو انتہا پسندی تب ہی کم ہوتی ہے جب مذہب اور نسل کے نام پر عوام کو اکسانے والی قوتوں کو کمزور کیا جائے اس کے لیے سیاسی قیادت اور اشرافیہ کو عوام کی محرومیاں دور کرنا ہوں گی اور ان قدروں کی بنیاد پر سیاست اور رہنمائی کرنا ہوگی جو لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں نخبت مالک ووئس آف امریکہ واشنٹن ڈی سی